السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامین امید ہے کہ آپ حضرات خیر وعافیس سے ہوں گے دوستو آج کی ہماری خبر کا عنوان ہے کہ قادیانی کافر ہے اس کے اوپر جو ہے تمام امت مسلمہ متفق ہے اور سبی علماء کا اتفاق ہے کہ قادیانی کافر ہے اس بات کو لے کر اس مرتی اراری نے جو ہے ایک بیان جاری کیا ہے کیا ہے پورا معاملہ تفصیل سے سنیے اس مرتی اراری نے کہا کہ احمدیوں کو کافر کہنا بہت سے مسلمانوں کو مشکل میں ڈال سکتا ہے حال ہی میں وزارت اقلیتی امور کی جانب سے اس سلسلے میں ایک حکم نامہ جاری کیا گیا ہے اقلیتوں کی وزارت نے تنقید کی ہے اور اندرہ پردیش وقت بورڈ کی اس تجویز کو واپس لینے کا حکم دیا ہے جس میں بورڈ نے احمدیہ برادری کو کافر قرار دیا تھا اور انہیں غیر مسلم قرار دیا تھا اندرہ پردیش کی حکومت کو لکھے گئے خط میں اقلیتی امور کی وزارت نے وقت بورڈ کی تجویز کو نفرہ تنگیز مہم قرار دیا اور کہا کہ اس سے ملک بھر میں احمدیوں کے خلاف ماحول بن سکتا ہے جس سے انہیں نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے اندرہ پردیش کے چیف سیکریٹی کے ایس جواہر ریڈی کو بھیجے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ وزارت کو احمدیہ مسلم کمیونٹی کی طرف سے بیس سات دوہزار تیس کو ایک منورنڈم ملا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کچھ وقت بورڈ احمدیہ کمیونٹی کی مخالفت کر رہے ہیں اور کمیونٹی کو دائرہ اسلام سے باہر قرار دینے کے لئے غیر قانونی قرار دادے پاس کر رہے ہیں خط میں کہا گیا ہے کہ احمدیہ کمیونٹی کے خلاف ایک بڑے پیمانے پر نفرہ تنگیز مہم ہے وقت بورڈ کے پاس احمدیہ سمیت کسی بھی کمیونٹی کے مذہبی شناخت کا فیصلہ کرنے کا نہ تو دائرہ اختیار ہے اور نہ ہی اختیار ہے وزارت نے کہا ہے کہ وقف اکٹ انیس سو پچاند میں بنیادی طور پر ہندوستان میں وقف املاق کے انتظام کے لئے ایک قانون ہے اور ریاستی وقت بورڈ کو اس طرح کے اعلانات کرنے کا کوئی اختیار فراہم نہیں کرتا ہے سن دوہزار بارہ میں اندرہ پردیس اسٹیر وقت بورڈ نے ایک قرارداد پاس کی جس میں پوری احمدیہ کمیونٹی کو غیر مسلم قرار دیا گیا اس قرارداد کو اندرہ پردیس ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا جس نے قرارداد کو عرضی طور پر معطل کرنے کا حکم جاری کیا تاہم ہائی کورٹ کے حکامات کے باوجود اندرہ پردیس وقت بورڈ موجودہ تقسیم شدہ دیاست نے اپنے چیئرمین کے دستخت کے تحت اور ایک اور اعلانیاں جاری کر دیا ہے احمدیہ مسلم جماعت انڈیا نے مرکز کو اپنی درخواست میں کہا ہے کہ تجویز ہمارے حقوق کی سری خلاف ورزی ہے وقت بورڈ کی اس طرح کی سرگرمیاں امتیازی ہیں اور وقف اکٹ اور ہندوستانی قانون کی بھی سنگین خلاف ورزی ہیں پابل زکر بات یہ ہے کہ احمدیہ کو قادیانی بھی کہا جاتا ہے یہ خود کو سنی مسلمانوں کا ایک زیلی فرقہ قرار دیتے ہیں یہ فرقہ انیسوی صدی میں پنجام میں عبرا یہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتا ہے جبکہ کچھ قادیانی مرزا کو مسیح مہود اور مجدد بھی کہتے ہیں دنیا کے عام مسلمان احمدیہ کو غیر مسلم مانتے ہیں پاکستان میں اکثر احمدیہ مسلمانوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے ان کے مذہبی مقامات کی توڑکوڑ کی جاتی ہے اور انہیں قتل بھی کیا جاتا ہے تو دوستو قادیانی یہ کافر ہیں اس کے بارے میں پہلے بھی تمام علماء کا متفق اعلان ہو چکا ہے اور جب یہ اس مرتی ایرانی نے جو اعلان کیا ہے اس کے بعد جمعیت علماء نے اس کا جواب دیا ہے جمعیت علماء نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے وہ بھی ہم آپ کو سنا دیتے ہیں جمعیت علماء نے قادیانوں کی بارے میں اس مرتی ایرانی نے جو بیان دیا ہے اس کی وضاحت کی ہے جمعیت علماء ہند نے اندرہ پردیش وقبورد کے ذریعے قادیانیوں کے سلسلے میں قائم کردہ موقف کو درست ٹھہراتے ہوئے کہا کہ یہ پوری امت کا متفقہ موقف ہے یعنی یہ صرف کسی ایک جو ہے کسی ایک کمیونٹی نے اعلان نہیں کیا ہے کہ کافر ہے بلکہ یہ تو تمام یعنی پوری امت کا فیصلہ ہے اس سلسلے میں مرکزی وزیر اس مرتی ایرانی کا اسرار بیجا اور غیر منطقی ہے کیونکہ وقبورد مسلمانوں کے وقاف اور ان کی مفاد کی حفاظت کے لیے قائم کیا گیا ہے جیسا کہ وقت اکٹ میں لکھا ہوا ہے اس لیے وہ کمیونٹی جو مسلمان نہیں ہیں اس کی پراپرٹی اور عبادتگاہ اس کے دائرے میں نہیں آتی اسی کے مد نظر سن 2009 میں اندرہ پردیش وقبورد نے جمعیت علمہ اندرہ پردیش کی نمائندگی پر یہ موقف قائم کیا تھا وقبورد نے فروری 2023 کے اپنے بیانیاں میں اسی موقف کا یادہ کیا ہے جمعیت نے کہا ہے کہ دین اسلام کی بنیاد دو اہم عقیدوں پر ہیں نمبر ایک توحیر یعنی اللہ تبارک وطالعہ کو اپنی ذات و صفات میں اکماننا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ قرار دینا دوسرے رسالت یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے رسول اور آخری نبی ہیں آپ پر وحی نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے اور آپ کی شریعت آخری اور مکمل شریعت ہے یہ دونوں عقید اسلام کے پانچ بنیادی ارکان میں بھی شامل ہیں ان اسلامی عقیدوں کے برعکس مرزا غلام احمد قادیانی نے ایسا موقع اختیار کیا جو عقیدہ ختم نبوت کے سراسر خلاف ہے اس اصولی اور واقعی اختلاف کی موجودگی میں قادیانیت کو اسلامی فرقوں میں شمار کرنے کی کوئی بنیاد موجود نہیں ہے اور امت اسلامیہ کے تمام ہی مکاتب فکر اس فرقے کے غیر مسلم ہونے پر متفق ہیں اس سلسلے میں معروف اسلامی تنظیم رابطہ عالم اسلامی اپنے ازلاس چھے سے تا دس اپریل انیس سو چوہتر میں ایک سو دس ملکوں سے آئے ہوئے مسلم تنظیموں کے نمائندوں کے اتفاق رائے سے قادیانیت کے متعلق تجویز منظور کرتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ یہ گروہ اسلام سے خارج اور مسلم دشمن ہیں اس کے علاوہ ماضی میں مختلف عدالتوں نے قادیانی کے سلسلے میں حکم جاری کیا ہے انیس سو پیتیس میں بہاولپور عدالت کا فیصلہ انیس سو بارہ میں مونگیر کے سب جج کی طرف سے مسلمانوں کی محجدوں میں مرزائیوں کے داخلے پر پاون دی انیس سو چوہتر میں متحدہ عرب امارت کی عدالت عالیہ کی طرف سے قادیانیوں کو ملک بدر کر دینے کی ادائت اسی طرح انیس سو سیتیس میں مورشش کے چیف جسٹس کے ذریعے مرزائیوں کے غیر مسلم ہونے کا فیصلہ صادر کیا گیا ہے تو اسی بات کے اوپر جو ہے انگامہ ہو رہا ہے یہ جو ہے نبی کو نبی نہیں مانتے غلام احمد مرزانی کو نبی مانتے ہیں جبکہ نبوت کا دروازہ ہمارے نبی پر ختم ہو چکا ہے اب کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے اب جو کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے فریبی ہے کذاب ہے نالائق ہے اور جو بھی اسے کہا جائے وہ کم ہے کیونکہ قرآن کے اندر فیصلہ آ چکا ہے مَا کَانَ مُحَمَّدٌ آپ آپ آخری نبی ہیں نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے لہذا یہ نبی مرزا غلام احمد قادیانی کو ٹھہراتے ہیں اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ سا مسیح ہے اور پتہ نہیں کیا کہ عقیدہ نے انہیں گھڑ رکھے ہیں اس لئے غفبورد نے جو بھی اعلان کیا ہے وہ صحیح کیا ہے اور انہوں نے جو ہے یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے باتیں بیان کی ہیں انہوں نے ثبوت بھی پیش کیے ہیں کہ کب کب کون سے سن میں جو ہے اس کا پہلے سے بھی فیصلہ ہو چکا ہے اور تمام امت مسلمہ کا متفقہ طور پر یہ فیصلہ ہے یہ قادیانی کافر ہے یہ مسلمان نہیں ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی اور جو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کرتے شیئر کرتے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے ہیں آئیے چلتے ہیں پھر ملقات ہوگی اگلی ویڈیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ